موسیقی اسلام علیکم محترم ناظرین میں ایک انتہائی انٹریسٹنگ سیریز کے ساتھ دوبارہ آپ کو پتا ہے کہ میں صحت کے حوالے سے آپ سے پروگرام کرتا رہتا ہوں اور میں ایک انتہائی انٹریسٹنگ سیریز کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ انٹریسٹنگ سیریز اس لحاظ سے ہوگی کہ آپ خود اپنا علاج بھی کر سکیں گے مختلف بیماریوں کا جو بیماری ہیں ایکچول آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ہر دوسرا آدمی سروے کے مطابق دپریشن کا شکار ہے مٹاپا ایک بیماری ہے دار خوف ایک بیماری ہے اور یہ ساری بیماریوں کا میں آپ کے لیے ایک سیریز کی شکل میں ایک مکمل علاج کی صورت میں لا رہا ہوں اور یہ جیسا کہ آپ چاٹ پہ دیکھ رہے ہیں ان سب جتنے پروگرام نظر آ رہے ہیں ہم مختلف اپیسوڈز کی سرکل میں لگتار ہر ہفتے آپ کو ایک پروگرام دیا کریں گے اور اس پہ ہم سٹارٹ دپریشن سے لیں گے دپریشن کو کیسے ختم آپ کر سکتے ہیں کیسے کن چیزوں کی مدد سے بغیر دمائیوں کسی علاج کے اور وہ ہوگا میں آپ کو طریقے بتاؤں گا کہ انیل پی اور سیلف ہپنٹزم سے آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کیسے اپنے علاج کر سکتے ہیں آپ کیسے اپنے آپ کو سیفگرڈ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ ان چیزوں سے بچے رہ سکتے ہیں ہم اب سب ان چیزوں پہ پروگرام کریں گے ناظرین جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہوتی نہ ڈپریشن ہوتی ہے نہ کوئی شوق ہوتا ہے نہ کوئی چیزوں وہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے اور ultimately جو ماں باپ سے سنتا ہے اس کا آہستہ آہستہ دماغ اس پہ کام کرنے لگتا ہے وہ ہر چیز کو سچ سمجھتا ہے جو ماں باپ کے موں سے نکلی ہوتی ہے جب اس کی پانچ سال عمر ہوتی اور وہ سکول جانے لگتا ہے تو اس کا ایکسپوئیر تھوڑا مزید بڑھتا ہے وہ کوئی کے مینڈک سے باہر تھوڑی ایکسپوئیر کی صورت میں آ جاتا ہے ٹیچر سے انٹریکشن ہوتا ہے بچوں سے انٹریکشن ہوتا ہے باتچیت ہوتی ہے اس کا دماغ کیوریسٹک ہوتا ہے وہ تھوڑا اور سوچنے لگتا ہے تھوڑا اور جاننے کی اس میں ارج ہوتی ہے اور انسیس سب چیزوں کی ارج اسے مزید چیزیں پہنچاتی ہے ناظرین یہاں پہ میں ایک بات وضاحت کرتا چلوں کہ ہم پانچوں حصوں کی مدد سے جو کچھ دیکھتے سنتے ہیں سوچتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ سب ہمارے دماغ کے حصے سب کانشیس میں شفٹ ہو جاتا ہے سب کانشیس میں کیسے سب کانشیس میں ایسے لیٹس اے کہ لا آف سائٹ یہ ہے جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو یا آپ نے کسی کو دیکھا اور پندر سیکنڈ پر جب آنکھیں بلنک اسی طرح مختلف عدات آپ کی بنتی ہیں اور مائنڈ سیٹ بنتی ہیں اور الٹی میٹلی ان سے ارجع آ جاتی ہے لیٹس ڈیک تا ایجیمپل آف سموکنگ سگرن نوشی کیا ہے بچمن میں اختیار کی گئی ہے ایک عادت ناسمجی میں اختیار کی گئی ہے ایک عادت وہ دوست کسی نے پیا انہوں نے کہا یا دوکش تم بھی لگا لو اس نے کہا ہاں میں بھی لگا لیتا ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے میں بڑا اپسٹ سا محسوس کر رہا ہوں وہ دوسرا میرے وہ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ مجھے رسوانس نہیں دے رہا مجھے رسوانس نہیں دے رہی دوکش لگا لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیتا ہوں اس لیے کہ غم دل کو کھا رہا ہے یہ غم کو کھا رہی ہے ٹھیک ہے نا غم کو اڑانے کے لیے دھوئے میں آہ سا ہے سا ہے جو چیزیں جو آپ کا کانشیس مینڈ چیزیں لائک کرتے ہیں لیڈ سے کوئی چیز لائک کرتے ہیں کوئی چیز اٹیکٹ کرتے ہیں لیڈ سے سگرڈ نوشی صحیح ایسگ نوشی سہی ہے یا کوئی اڈکشن صحیح یا بری عادت صحیح یا اچھی عادت صحیح یا نمازیں صحیح اچھی عادت جو کانشیس مینڈ نے لائک کیا ہے وہ سب کانشیس مینڈ آہستہ اڈاپٹ کرتا جاتا ہے میں اس کی مثال یہ دوں گا اور اس کے بعد عرض دینے لگتے ہیں اندر سے بچے کا مائنڈ سیٹ اسی طرح بنتا ہے پانچ سال کا ایک پیرڈ ہوتا ہے جب اس کو وہ صرف ماں باپ کے ایکس پوئیر کی حد تک رہتا ہے اور ہر چیز کو سچ سمجھتا ہے پھر اس کا دماغ اپنا کام کر لگتا ہے پچ پانچ سال کا ایک اور سائیکل ہوتا ہے پھر اس کے بعد پانچ سال کا ایک اور سائیکل ہوتا ہے جس میں وہ خود کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہے کچھ خواہشیں ہوتی ہیں کچھ بننا چاہتا ہے اور اس طرح آخری پانچ سال میں اس کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے ان چیزوں کو جن چیزوں کو اس نے کونشیسلی لائک لکیا ہوتا ہے وہ دماغ کی اندر فٹ ہو جاتی ہے آپ نے اکثر سنا گا بیورکی اسی کیا مائنڈ سیٹ ہے مائنڈ سیٹ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے مائنڈ سیٹ سے کیا مراد ہے یہ وہ یارڈ سٹک ہے جن چیزوں کو ہم نے لائک کیا کسی نے کسی وقت لائک کیا اس نے سمجھا کہ ان چیزیں میں اچھا ہی ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے سب کونشیس مائنڈ یہ نہیں جانتا آپ کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا اس میں کوئی انیلائزنگ صلاحیت نہیں ہے اس کے لئے سب کچھ اچھا ہے جو کونشیس مائنڈ نے لائک کیا اور سب کونشیس مائنڈ میں شفٹ ہو گیا جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ کونشیس مائنڈ جو کچھ سوچتا سمجھتا سنتا ہے وہ سب کونشیس میں شفٹ ہو جاتا ہے اور جب سب کونشیس میں شفٹ ہوتا ہے تو پھر اندر سے آج دیتا رہتا ہے آپ نے کئی سگرٹ نوشن کو دیکھا ہوگا کہ وہ اچانک باہر باگتے ہیں آنے کے بعد کہ ان کو سگرٹ کی خواہش ہو رہتی ہے یہ سگرٹ کی خواہش کہاں سے اچانک آ جاتی ہے اچانک کیوں ان پر حاوی ہو جاتی ہے وہ اس لئے حاوی ہو جاتی کہ اندر سے سگرٹ آپ کا سب کونشیس مائنڈ کہتا ہے کہ ابھی سگرٹ کا ٹائم ہے آپ نے رمضان میں محسوس کیا ہوگا روزوں میں کہ آپ کو اچانک دفیر کے وقت ابتدائے رمضان میں کہ اچانک بھوک لگ جاتی ہے اچانک بھوک کیوں لگ جاتی ہے کیونکہ آپ کا سب کونشیس مائنڈ کہتا ہے کہ کھانے کا ٹائم ہے کونشیس مائنڈ اس کا سمجھاتا ہے نہیں روزیں ہم نے نکانا چند دن سمجھاتا رہے گا اس کے بعد سب کونشیس سے آرجانی ختم ہو جائے گی تو اسی طرح ساری چیزیں جو حیبٹس ہیں ڈولپ کھانے کی ہوں یا پینے کی ہوں یا کام کرنے کی ہوں اچھے کام کرنے کی ہوں برے کام کرنے کی ہوں یہ سب چیزیں اندر سے آتی ہیں اندر سے آرجاتی ہے اندر سے کہاں سے آجاتی ہے سب کونشیس سے آجاتی ہے اور یہ تب تک ختم نہ ہوتی جب تک اس کو ختم نہ کیا جائے آپ اگر اس کا علاج کرنا جاتے ہیں تو آپ کو دوائیاں کی مدد سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا اس کا سب کونشیس کا اندرونی کام ہے اندر کا کام ہے دماغ کے اندر کا حصہ ہے اور اس کے لیے آپ کو اندرونی کام کرنا پڑے گا اس کو عادت ڈالنی پڑے گی اس کو چند دن سکھانا پڑے گا اس کو چند دن ٹیم کرنا پڑے گا ان چیزوں پہ جو اب آپ چاہتے ہیں سمجھی کی زندگی میں ٹھیک ہے نا جیسے میں نے سموکنگ میں کہا کہ ناسمجھی میں اختیار کی گئی عادت جب آپ کو پتا چلا اس وقت تو نہ سمجھی تھی لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ یہ پیپڑوں تک کو نقصان پچھاتی ہے اپنے پیسے سے خریدتے ہوئے ہم اپنے پیپڑوں کو جلاتے ہیں تو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ارج اندر سے آ رہی ہے اس اندر کی ارج کو ختم کرنے کے لیے اندرونی کام کی ضرورت ہے سب کونشیس کام کی ضرورت ہے اور یہ دو چیزیں کرتی ہیں نیورل لنگویسٹک پروگرامنگ جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں آپ کے تھنکنگ پروسیس کو جو سب کونشیس سے کنٹرول کرے آپ کے اندر ہر چیز جو پانچوں حصوں کے مدد سے سنتے ہیں ان کا ایک چارٹ کی طرح بن جاتا ہے مثلا آپ کسی وقت رات کو سوئیں کو گانا سنتے ہوئے سوئیں یا ایسا پروگرام سنتے ہوئے سوئیں جو آپ نے لائک کیا تو صبح کے وقت جب اٹھیں گے تو وہ اسی لیب پر اسی آواز وہی آوازیں پھر آ رہی ہوں گی ان کے ہر ایک طرح کے امیج ہوتے ہیں let's say love affair کا امیج بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ ارد چیز آپ نے لائک کی اس کے اندر کے دماغ کے سب کونشیس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کئی امیج ڈم ہوتے ہیں کئی نفرت اور محبت کے بہت زیادہ سٹرونگ امیج ہوتے ہیں اسی طرح یہ ایک چارٹ جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے اندر کے سب کونشیس میں کچھ خاکے ہوتے ہیں کچھ خاکے ہوتے ہیں کچھ تصویریں ہوتے ہیں کچھ جب آپ غور کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے کچھ سننا چاہتے ہیں بیس سال پہلے کے بھی واقعات تو وہ آپ کو پوری آوازیں بھی آنے لگیں گی یہ آپ کے اندر امیجز ہوتے ہیں تصویریں ہوتے ہیں بیس سال پہلے بھی جائیں گے سوچیں گے اور آپ کو وہی تصویریں وہی آوازیں وہی سنائی دیں گی جو آپ یہاں اس میں موجود ہوں گے یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے یہ ساری چیزیں محسوس کیجئے کبھی اور جب یہ انٹرنل ہے آپ کے سارا لنک اندر ہے سامنے سے نظر نہیں آتا تو ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی اندرونی کام کاج کی ضرورت ہے نا اور کام اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے آپ کی عادات کو آپ بہتر کرنا چاہے اپنی کو بیماری دور کرنا چاہے تو اس لیے پی لیے انلپی اور ہپناڈزم سیلف ہپناڈزم ایون آپ خود اپنے آپ کو یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں اپنی ہیبٹس کو ٹھیک ہے اور وہ سیلف ہپناڈزم میں آپ کو سکھاؤں گا ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مطابق کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنے کانفیڈنس بہتر کرنے کے لیے آپ کی عادات کو چینج کرنے کے لیے آپ کی اگر کوئی ایڈکشن میں انوالو ہے تو اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے انلپی اور ہپناڈزم سے یہ ساری چیزیں جیسا کہ آپ شارٹ پر دیکھ رہے ہیں ان کی میں ایک سیریز لا رہا ہوں ایک پروگرام کر رہا ہوں ہر ہفتے ایک ٹاپک لیں گے اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو مثالیں دوں گا آپ کو ایکسرسائزز بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں آپ ان کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنی عادات کو اب کی جب آپ ایڈلٹ ہیں سوچ سمجھ کے مالک ہیں مچور ہے آپ کی تینکنگ آپ اس کو کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو اپنے مستقبل کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ شاہتے ہیں ان سب پروگرام پہ ان ساری لسٹ جیسے کہ آپ کے سامنے آ رہی ہے ان سب پہ آپ کو ورکنگ آپ کو ایکسرسائزز دوں گا آپ کو سمجھاؤں گا اور یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ہی موضوع ہوں گے جو آپ کو بہتر رکھنے کے لیے اس سے پہلے آپ نہیں سنے ہوں گے ٹھیک ہے ناظرین یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے آپ کی امپروگمنٹ کے لیے ہے کہ آپ جو ناسمجھی کی عادتیں اختیار کی گئی ہیں ان کو میچور ایج میں آپ کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں اینلپی اور سیلف اپنیٹیزم سے تو ان پر پروگرام کریں گے اب مجھے اجازت دیجئے ان پروگراموں کو دیکھنے کے لیے ایک چیز نہ بھولئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو جیسا کہ آ رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس جیسے ہی پروگرام آئے آپ تک پہنچ جائے اوکی ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی